موسیقی آپ سب کے اندر ویراجمان پرمپتہ پرمیشور کو میرا پرنام جیون میں پرماتما ہم نے اس پرکار سے سمجھ لیا یہ سانساری سب کچھ پہلے پرماتما بعد میں لیکن اس کے ویپریت سب کچھ اس سانسار کے اندر جتنے بھی پدارت ہیں جتنے بھی جو بھی رچنائے ہیں سب بعد میں پہلے پرماتما کیونکہ بینا اس پرماتما کے نئے شریر چلتا ہے نئے سنسار چلتا ہے نئے جیون چلتا ہے اور اس جیون کا اصلی جو لاب ہے وہ پرماتما کی پرابتی سے ہی سنبھا ہو سکتا ہے اور وہ بینا دھیان کے بینا سمرن کے نہیں ہو سکتا آج کل بہت لوگ آج حتم کے سوال لے کر کے اور اس سے جڑے ہوئے پرسن دھیان سے جڑے ہوئے پرسن پوچھنے کا پریاس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی پرکار سے راستہ ملے منزل کی پرابتی ہو دھیان لگے کیسے ہو کچھ لوگ ایسے بھی جنہیں پہلے کچھ دکھائی دیتا تھا انبھو ہوتے تھے اب انہیں کچھ دکھائی دینا کم ہوا تھوڑا سا انبھو کم ہوا تھوڑے جو سپن کی طرح سے جو انہیں والی گھٹنائیں پچھلے جنموں کی گھٹنائیں یا دیوی دیو کا آبھاس یا تیج پرکاس جو بھی نظر آتا تھا وہ تھوڑا کم ہوا لیکن ان کے من کے اندر شوال اٹھتے ہیں اب کیوں کم ہوا دھیان تو میں نے بڑھا دیا اب تو بڑھنا چاہیے تھا کم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کم ہو گیا دکھنا آگے نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب اس سنسار کے اندر زیادہ فس گیا ہوں دھیان نہیں جم رہا اگاہ گرتہ نہیں ہو پا رہی اس پرکار کے سوال من کے اندر اٹھتے ہیں پھر سمیں کے ابھاو کے کارن پرتیک آدمی کو اتنا سمیں نہیں دے پاتے جن کے بہت سے سوال لیکن کچھ لوگ جو پرتھم شرینی کے ہیں جس پرکار سے پہلی کلاس کے ہیں اور داخلہ سیدھا ایم میں یا پی ایچ ڈی میں پریاز کرتے ہیں کہ جا کر کے میں وہاں چڑ جاؤں یا پستکیں لکھ دوں یا میں نے تو سب کچھ کھوج لیا میں نے پراپٹ کر لیا مجھے تو کئی پستکیں یاد ہو گئی آج تک جو آپ نے بولا وہ مجھے کنٹھست یاد ہے سب کے سب بہت لوگوں کے پروچن سنتے ہیں بھاگوت سنتے ہیں انہوں میں کچھ کچھ سبدوں کو اٹھا کر کے اور سوچتے ہیں دھیان ہو گیا گیا ہو گیا لیکن یہ اور وہ الگ الگ وشے ہیں دونوں بالکل الگ کیونکہ یہ جو وشے ہے یہ دھیان کا وشے ہے یہ شروع جب آپ کرتے ہیں دھیان کو تو ایک آگرتہ کی سب سے زیادہ ہو شکتہ ہوتی ہے بینا ایک آگرتہ کے دھیان نہیں ہو سکتا آپ کو دھیان کے لیے سب سے پہلے سمیہ دینا ہوگا اپنے آپ کو جتنا بھی آپ دیش کو ایک گھنٹہ دو گھنٹے چیار گھنٹے جتنا بھی آپ سمیہ دیش کو اتنا سریش رہے گا کیونکہ بینا دھیان کے اورجہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اورجہ اس انسار کے اندر منتر کے دوارہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے تنتر کے دوارہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے یوگ یوگ دوارہ اور گروہ جو شکتہ جاتا ہے اس کے دوارہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے اور جو ہم نام سمرن کرتے ہیں اس کے دوارہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے اورجہ اکٹھی کرنے کے یہی more ستروت ہے یہ ستروت تبھی کام کریں گے جب آپ ویدھی کے ساتھ نیم کے ساتھ اور پرتیک ایک ایک وستو کو ایک ایک چیزوں کو ایک ایک سبد کو دھیان میں رکھ کر کے جب آپ نیم کا پالن کریں گے تب یہ اورجہ اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہے جب یہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے آپ دھیان کرتے ہو بہت سمیں ہو گیا آپ نے اورجہ اکٹھی کر لی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا جب دھیان کرتے ہیں کبھی شیر میں درد بیٹھ کر کے دو چیار گھنٹے اٹھے ایک دم شیر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ایک دم سے اٹھے کسی بھی انگ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہیں بھی ہواسی چڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی پیٹ کے اوپر والے ہشے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ روک دیا گیا ہو کی کیا کارن ہے لیکن آپ ان کو سادھارن سے روگ سمجھ کر کے سمجھ نہیں پاتے یہ بہت گہری باتیں ہیں کوئی بولے گا نہیں کیونکہ یہ چیزیں وستویں انوبھاؤ کی ہیں اور بینہ انوبھاؤ کم ہی لوگ بولتے ہیں جنہیں انوبھاؤ ہوا وہ مون ہو جاتے ہیں اور باہر کی کتھا کہانیوں میں گما کر کے جیووں کو ایسے ہی بینا بھجن کے اس انشار سے ویدہ کر دیتے ہیں لیکن جن کے پاس پرماتما نے سنتوں نے مہاپرسوں نے جو راستہ دکھایا اور وہ اکسمتہ دی وہ جیووں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں جب یہ اورجہ آپ اکٹھی کر لیتے ہو بہت اورجہ اکٹھی ہو جاتی ہے آپ شریر کے اندر الگ سا تیز انوبھاؤ کرتے ہو الگ سا جوس انوبھاؤ کرتے ہو الگ سی طاقت انوبھاؤ کرتے ہو الگ سا خوشی محسوس کرتے ہو تو آپ سمجھ لینا کہ اورجہ کا جو سٹور ہے وہ سچارو روپ سے چل رہا ہے اور اورجہ اکٹھی ہو رہی ہے جب وہ اورجہ بھرپور ماترہ میں اکٹھی ہو جاتی ہے جتنی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے طریقہ مادھیم چاہے کوئی بھی ہو پھر اورجہ کو جشہ دینے کا کام گرو کا ہوتا ہے کیونکہ گرو اور اور ششہ کا جب تالمیل نہیں ہوگا جڑاؤ نہیں ہوگا دونوں کا دھیان ایک نہیں ہوگا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے جس پرکار سے ٹراسپارم کے اوپر اگر آپ تار نہیں لگاؤ گے دوری نہیں لگاؤ گے تو وہ لائٹ نہیں چلے گی کتنا بھی پریاسکر نہیں ہو پائے گا لیکن جب آپ وہاں دوری لگا دو گے تو آپ کی سپلائی شروع ہو جائے گی جب سپلائی شروع ہوگی تو آپ کے جو گھر کے جو بھی ان سے جڑے ہوئے بجلی سے سادھن ہیں وہ سب کے سب چلنے لگیں گے اسی پرکار سے یہ سب کے سب جو آپ کے اندر جتنی بھی کوشکائیں ہیں جتنے بھی سیل ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے اور جو انبھاؤ ابھیاس والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ جنہوں نے ابھیاس نہیں کیا یا ابھیاس کی شروعات دور میں ہیں ان کو یہ چیزیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گی لیکن یہ راستہ سبھی کو تیہ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی پرکار کا ہو استری ہو پرس ہو یا استری اور پرس دونوں سے الگ مانو ہو سب کو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور مادہم یہی ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں پرکار کی اورجائیں لے کر کے پیدا ہوتا ہے دونوں کونسی کام کی اورجا بھی سرجن سکتی بھی اور کنڈلے نہیں سکتی بھی کیونکہ یہ دونوں اورجائیں سب کے سب مانو کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے چاہے استری ہو چاہے پرس ہو اس کے اندر دونوں یہ رہتی ہیں یہ سماپت نہیں ہوتی تو یہ اورجائیں بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کام کی اور بڑھنا ہے یا آجاتم کی اور بڑھنا ہے پرماتمہ کی اور بڑھنا ہے اگر آپ پرماتمہ کی اور بڑھو گے تو کام کی جو جن کو آپ آنند سمجھتے ہو جن کو آپ سریشت سمجھتے ہو جن کو آپ مجھے سمجھتے ہو وہ بہت پھکے رہ جائیں گے وہ بہت نیچے کی شتیتی میں رہ جائیں گے کیونکہ وہاں آنند ہی آنند ہے یہ آپ دیکھو یہ تو مولادھار کے اندر ہے اس سے اوپر جب ہم چڑ کر کے جائیں گے جس پرکار سے آپ پہاڑ کی چڑائی شروع کرو اور پہاڑ تھوڑی اونچا چڑو تو آپ کو ستلتا کا نوبہ ہونے لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تھنڈ شروع ہو گئی اور ہمیں تھوڑا تھوڑا سا آنند آنے لگا اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہو جیسے گرمی سے نکل کر کے آئے ہو اور تھوڑی سی تھنڈی ہوا مل جائے جس پرکار سے اب سردری تو ہے اگر آپ کو تھوڑی سی اگنے کا تاپ مل جائے گرمی مل جائے آپ کو تھوڑا آنند کا نوبہ ہوگا تو اسی پرکار سے جب آپ تھوڑا سا اوپر اٹھو گے تو آپ کو پہاڑ کے اوپر آنند انوبہ ہوگا اگر آپ وہی روک گئے تو بس وہی روک گئے لیکن تھوڑا اور اوپر چڑھو گے اور پر بھاو ہوگا جتنا آپ اوپر چڑھتے جاؤگے اتنا آپ کو اور آنند ملتا جائے گا اور آپ اتنا گہرے میں اترتے جاؤگے اور چوٹی پر جب آپ پہنچ جاؤگے آپ کو پتا چل جائے گا کس میں کس جگہ کہاں کس چکر میں کتنی چڑھائی میں کون ششتیتی میں کتنا آنند ہے اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائے یہ بھی بڑی شریشت بات ہے اگر آپ دھیان کے دوارہ اگر آپ نے جس پرکار سے ایک میل چلے ایک میل کی چڑھائی کر لی دس میل کی چڑھائی کر لی سو میل کی چڑھائی کر لی اگر آپ نے ایک بار چڑھائی کر لی اگر اگلے دن دھیان میں آپ بیٹھو گے یہ نہیں شروعات سے چڑھائی ہوگی نہیں وہیں سے چڑھائی شروع ہو جائے گی یہ نہیں کہ آپ آپ اگر یوگ کرتے کرتے دھیان کرتے کرتے اس شریر کو چھوڑ گئے تو یہ نہیں کہ آپ کا جنم ویرتھ ہو گیا آپ یوں ہی چلے گئے آپ برباد ہو گئے سارا عمر محنت کی کچھ حاصل نہیں ہوا نہیں جو اورجہ آپ نے اکٹھا کر لی جو آپ نے اورجہ گرین کر لی وہ سکسم شریر تک آپ پہنچ گئے پھر آپ کو سوچنے کی آوشکتہ نہیں ہے پھر آپ اندر میں اتر گئے ایک بار تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ شادنا ویرتھ ہو جائے گی کیونکہ شادنا ویرتھ نہیں ہوتی اس کا ادھارن گیتہ جی میں لکھا گیا ہے کہ اگر یوگ برشت بیچ میں بھی ہو جائے کی بیچ میں کوئی غلطی ہو جائے یا یوگ کرتے کرتے پران چھوٹ جائے تو یوگ برشت پریوار میں جنم لے کر کے اور پیدا ہو کر کے وہیں سے یوگ شروع ہو جاتا ہے وہیں سے چڑھائی پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہانی تو کسی بھی پرکار کی نہیں ہے جب یہ اورجہ اکٹھی ہوتی ہے نا بھی چکر کے چاروں اور دوڑنے لگتی ہے دوڑنے لگتی ہے جب آپ کے سوانس منتر اور گروہ کے سبد اور سنگرکسن جب ساتھ سب کچھ ہی کٹھا ہوتا ہے تو گروہ سبد کے دوارہ تیج کے دوارہ گیان کے دوارہ اور اس پرماتما کی کرپا سے اس کو ہلاتا ہے جس پرکار سے دودھ کے اندر جمائے گئے دودھ کے اندر رئی کو لگا کر کے متھنی کو ڈال کر کے متھا جاتا ہے اس پرکار سے جب یہ ہلتا ہے تو پھر وہ اورجہ اور زیادہ پاور کے اندر آ جاتی ہے جب وہ اورجہ پاور کے اندر آتی ہے تو نا بھی شے چلنا شروع ہو جاتی ہے شرطی وہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے آپ بڑے بڑے جو صد بولتے ہیں ہم صد ہیں ان سے پوچھئے جا کر کے شرطی کہاں سے جاگرت ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی مستق سے بولے گا کوئی کہیں سے بولے گا کوئی آنکھوں سے بولے گا کوئی بولتے رہیں گے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں جنہیں انو بھو ہے یا جن کے گروہ پورا تھے یا کسی بھی پرکار سے جنہوں نے کھوجا وہ جانتے ہیں یہ شرطی نابی کے چکروں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے جب چڑھائی شروع ہوتی ہے تو یہ سیدھا ملہ دھار کے اندر پہنچتی ہے جب یہ اورجہ گھومنے لگتی ہے شریر کے اندر اپنے آپ کریائیں شروع ہو جاتی ہیں انگ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اپنے آپ کریائیں بینا ہلائے ہلنے لگتے ہیں شریر کے اندر کمپن شروع ہو جاتی ہے شریر کے اندر طاقت محسوس ہو جاتی ہے شریر کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پھٹ جائے گا کبھی کبھی شریر کا انبھاؤ وہی نہیں ہوتا کبھی کبھی سپس کا یہ لگتا ہے کسی نے ہمیں چھو لیا کسی نے ہمیں ایک دم سے ناسکہ کے آگے سے کوئی سگند بھری کوئی دیو گزر گیا یا کسی پرکار کی سگند محسوس ہوئی یہ سب محسوس ہونے لگتے ہیں انوباؤ ہونے لگتے ہیں اور چڑھائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس میں ستھل شریر کا بہت مہتو ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اس شریر کا کوئی مہتو نہیں ہوتا جب چڑھائی شروع ہوتی ہے لیکن بینا اس ستھل شریر کے ہم وہاں کی چڑھائی نہیں کر پائیں گے تو جب یہ چڑھائی شروع ہوتی ہے دھیان کے اوپر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ملادار میں جب یہ سکتی پہنچتی ہے وہاں اسونی مدرہ اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے کچھ یوگی جن یوگ کے دوارہ کچھ دھیانی جن دھیان کے دوارہ کچھ لوگ جو پریاس کرتے ہیں یوگ کے مادہم سے کنڈلینی کو جگانے کے لیے وہ لوگ اسونی مدرہ کرتے ہیں اسون کی طرح سے آپ جب یہ کر کے دیکھو گے آپ کو طاقت محسوس ہونے لگے گی اس سے کام اور جا کے اوپر پکڑ ہوتی ہے وہ ایسا دوار ہے جہاں سے اوپر کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے اور نیچے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کام اور جا کو کندری تک کر کے دھیان کے دوارہ یا اسی یوگ کے مادہم سے ایک آگر ہو کر کے پھر آگے بڑھیں آگے جب ہم بڑھیں گے اس سے اوپر کے چکر میں جب ہم جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر شروعات ہو جائے گی اپنے آپ اپنے آپ ہی اس پیٹ کو کے اندر جو بھی کریاں ہیں جو بھی نابی کی کریاں ہیں کپال بھاتی اپنے آپ ہونے لگے گا اپنے آپ اندر باہر پیٹ ہونے لگے گا اپنے آپ پھڑکنے لگے گا سب کچھ کریاں ہیں شروع ہو جائیں گی اور اندر سے کھیل چلنا شروع ہو جائے گا جب آپ تھوڑا اور اوپر بڑھو گے پھر آپ کو تھنڈا تھنڈا انبھاؤ ہوگا کیا ہو رہا ہے بلکل ایک دم سے تھنڈا ہو گیا محسوس ہو رہا ہے کچھ ریڈ کی ہڈی میں سپائنل کوڈ میں کچھ چل رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کچھ تھنڈا سا پدارت ایک دم سے جیسے کسی نے برخ رکھ دی ہو چاہے کتنی بھی گرمی ہو کچھ بھی ہو تو ایک دم سے برخ رکھ دی ہو کبھی یہ محسوس ہوگا سردی کے اندر بھی جیسے پورے کے پورے وستر اتار دیں اتنی گرمی محسوس ہوگی سردی کے اندر بھی پسینے اپنے آپ نکلنے لگیں گے یہ اورجہ کا پرباؤ ہے یہ آپ کے دھیان کا پرباؤ ہے یہ آپ کے اندر جو چڑھائی چل رہی ہے ان چیزوں کا پرباؤ ہے جب آپ اسے تھوڑا اور آگے بڑھو گے اپنے آپ ہی اندر سے کریائیں شروع ہو جائیں گی اور پھر دھیرے دھیرے سگند کی اور بڑھنے لگو گے اور کبھی آپ کو بڑے بڑے اجگر دکھائی دینے لگیں گے کبھی کچھ دکھائی دینے لگے گا بھے پیدا کرنے والی طاقتیں آپ کو دکھائی دینے لگیں گی روکنے کے لیے پورا پریاس کیا جائے گا کہ کسی بھی پرکار سے اس کو یہیں روک لیا جائے اس کو آگے نہ چڑ نہ دیا جائے جب آپ محنت کرو گے اس اورجہ کو اور بڑھاؤ کے آپ دھیان کا روٹین جو ہے اس میں نیرنتر بڑت کرتے جاؤ گے سانسوں کے اوپر پکڑ مجبوط ہوگی دھیان کے اوپر مجبوط پکڑ ہوگی نام کے اوپر اگر مجبوط پکڑ ہوگی ایکا گرتا ہوگی تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا اگر آپ کے اندر میں بھے اتپن ہو گیا ڈر گئے یا آپ کو گروہ کے اوپر وشواس نہیں رہا شوے کے اوپر وشواس نہیں رہا آپ نے اپنے جو آتمبل ہے وہ کمجور کر دیا یا آپ نے وہاں جا کر کے گھبرات ہو گئی وہاں جا کر کے مرتو کا بھے ہو گیا اور وہاں آپ لوٹ گئے واپس پھر آپ واپس اسی شریر کے اندر اور وہ اسی جگہ کے اوپر آ کر کے اٹک جاؤ گے جس پرکار سے لیفٹ میں اوپر جا رہے ہیں اوپر منزل کے اوپر جانے سے پہلے اس کو روک کر کے واپس نیچے گرا دیا جائے تو نیچے آ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جہاں جاؤ گے پھر وہیں شروع ہو جاؤ گے لیکن یہ بات نشطیت ہے آپ تھوڑی سی بھی سادھ نہ کرو گے پھر اسی اسی جتی کے اوپر آ جاؤ گے لیکن اگر آپ وہاں جا کر کے بھے کو نہیں چھوڑ پائے اپنی لجا کو نہیں چھوڑ پائے خود کو کے اوپر پکڑ نہیں کر پائے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا آپ کو آپ کو وہیں وہیں روک کر کے آپ کی چڑھائی کے اوپر ویرام لگا دیا جائے گا لیکن اگر آپ مجبوط رہے لڑ پائے لڑنے کارت یہ نہیں کی تلوار لے کر کے لڑنا ہے یا آپ کو بندوق لے کر کے توپ لے کر کے لڑنا ہے لڑنے کا عرص ہے نام کی طاقت کے ساتھ آسوری شکتیوں کو جب آپ ہرا دوگے تو آپ کی چڑھائی اور اٹھنے لگے گی اور تھوڑا سپیٹ بڑھ جائے جب اسے اوپر کے چکر میں آپ چڑھو گے تو آپ کے اوپر اپنے آپ پربھاؤ شروع ہو جائے گا پرانایام شروع ہو جائیں گے تینوں پرکار کے پرانایام شروع ہو جائیں گے سب کے سب جتنے بھی جو مکھیتے تین مانے گئے ہیں اور سات پرکار کے پرانایام ہوتے ہیں سب کے سب بنا کیے ہی ہوں گے یہ نہیں کیا آپ کروگے تب ہوں گے کیا نو لوم بھی لوم کروگے تب ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ اپنے آپ کیریائیں ہوتی ہیں اپنے آپ اگر آپ روکنا چاہوگے تو بھی رکیں گے نہیں لیکن آپ اگر بزن کو روک دوگے تو یہ کیریائیں رک جائیں گی تھوڑی دیر بعد یہ شریر شانت ہو جائے گا لیکن اگر آپ بزن کے ساتھ آگے بڑھتے رہے آپ نے دھیان نہیں اٹھایا اگر آپ کے من میں بھے نہیں ہے بھے کس چیز کا سنساریک وستوں کا بھے کال کا بھے یا اس مرتو کا بھے جو ہمارے پاس ایک نیک دنانی ہی ہے جو ہمیں لے جانے کے لیے ہر وقت ہر پل تیار رہتی ہے یا ان وستوں کا بھے کھونے کا جو ہماری ہے ہی نہیں یا اس شریر کو چھوڑنے کا بھے یا بچوں کے لیے بھے کہ ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس تیتی کے اوپر پہنچو گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی مایا آپ کے اوپر جال ڈال دے گی چاروں طرف سے کیسے بھی کر کے یہ جیو آگے نہ بڑھے یہیں رہے لیکن آپ جب آگے بڑھو گے دھیان کے ساتھ تو آپ کے اوپر اور زیادہ پربھاؤ ہوگا طاقت کا تیج کا لیکن سنقلب سکتی مجبوط چاہیے بینا سنقلب سکتی مجبوط کے آگے نہیں بڑھ پاؤگے اگر آپ کے اندر سنقلب سکتی نہیں ہے درڑ سنقلب نہیں ہے من کے اندر اتنا پکا سنقلب نہیں ہے کہ مجھے وہاں چڑنا ہے تو پھر وہیں روک لیے جاؤگے کیونکہ ایک ایک چکر کے اوپر پرکشائیں ہوتی رہتی ہیں جیو کو بھٹکانے کے لیے انت انت پرکار کی مایہ کھیل کھیلتی رہتی ہے لیکن جب تک ہمارا دھیان شیدہ ہری کے اندر ہے پرماتما کے اندر ہے گروہ کے سبد کے اندر ہے نام کے اندر ہے روپ کے اندر ہے اور نیم کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا چڑھنے سے اگر ہم ان شتیتیوں سے نہیں ایک ساتھ نہیں کر پائی یہ سب کچھ ہے اگر ہم نہیں چڑھائی کر پائے پھر ہمارا جیون کا جو لاب ہے وہ ہمیں پوری طرح سے نہیں ملے گا اگر ہم سنقلب کے اوپر نہیں روک پائے کیونکہ بہت پرکار کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں یہاں آ کر کے سکسم شریر دیرے دیرے جاگرت ہونے لگتا ہے اور دیرے دیرے سکسم شریر کا یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں ستل اور سکسم کا تالمیل سا محسوس ہونے لگتا ہے اور پھر جب آپ کنٹ چکر کے پاس پہنچو گے تو یہ جیوہ اپنے آپ اوپر اٹھنے لگے گی جس پرکار سے ہمارے یوگی جن کہتے تھے ہمارے مہا پروس کہتے تھے کہ یہ جو جیوہ ہے اس کو اوپر چڑھ لینا چاہیے کپالی کا یوگ کرنا چاہیے جیوہ کو موڑ کر کے جو اوپر چڑھا جاتا ہے اس امرت کی بوند کو چکھا جاتا ہے تو یہ کرنا نہیں پڑے گا اس سمیں کے اوپر اس سمیں یہ جیوہ اپنے آپ اوٹی موڑ جائے گی اور کھچاو محسوس ہوگا آپ کو پتا چلے گا کی کیسے محسوس ہو رہا ہے کتنی کی کچھ تو اندر میں کھچ رہا ہے جیوہ کے اندر کچھ تو جیسے پکڑ کر کے کوئی اوٹی جیوہ کو کھیچ رہا ہو اس پرکار سے یہ کریا اپنے آپ شروع ہو جائے گی یوگی جن ان جو جو میں نے کریایں بولی ہے یہ سب کی سب یوگی جن اپنے پرانایام کے دوارہ یوگ کے دوارہ سادھنے کا پریتن کرتے ہیں ان پرتیک کی لیاوں کو ہر روز سینکڑوں ہزاروں بار کرتے ہیں اور پھر ان یوگ کو پرانایام کو پران کو ناڑی تنتر کو سادھنے کا پریاش کرتے ہیں اور کنڈلینی شکتی کے دوارہ ایک ایک روم کو سادھنے کا پریاش کرتے ہیں کوسکہوں کو جاگرت کرتے ہیں ان میں وہ تیز بھرتے ہیں کیونکہ یہ تیز ہنند تنند ہوتا ہے یوگیوں کے شریر دیوے ہو جاتے ہیں یہ آپ لوگ انوہو کر کے دیکھئے کیونکہ یوگی آپ سوچتے ہیں بہت لوگوں کے من میں سوال ہوتا ہے کہ اس سنسار کے اندر سمرت کون ہے کون سا جگہ سمرت ہے کہاں انرجی زیادہ ہے سمرت گروہ کون ہے کیا آج بھی سنسار کے اندر ایسے کوئی گروہ ہے جو گروہ پد کے لیے لڑ رہے ہیں تپشہ کر رہے ہیں سنسار کی بھلائی کے اندر ہاں میں دھیان کے اندر بیٹھا ہوا تھا ہمیں محسوس ہوا کہ کسی کوئی صد ہونے کے کاغار کے اوپر کھڑا ہے بلکل بہت طاقت پرابت ہونے والی ہے اور انہوں نے بہت یوگ سادھ نائے کی ہیں نہ اس کو شریر کا نبھو ہے نہ اس کو کسی بھی پرکار کا سردی گرمی کا نبھو ہے نہ وستروں کا نبھو ہے نہ لوگوں کا نبھو ہے وہ دھیان میں ایک آگر بہت ورسوں سے بیٹھا ہوا یوگی اب زیادہ سے میں نہیں لگے گا صد تو لگ بگ ہو چکے ہیں گروہ پد کے لیے آگے اور تپشہ زاری ہے اگر اس پرکار کے آپ یوگی زن پوچھتے رہتے ہیں کوئی کسی کا نام بتاؤ کوئی ہے جس کو گروہ پد کی پرابتی ہو رہی ہو کوئی سادھ نہ کر رہا ہو کیونکہ ایسے لوگوں سے آج سنسار کا بروسہ اٹھ چکا ہے وشواس اٹھ چکا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا ہے اس سنسار کے اندر یوگی نہیں بچے ہوئے ہیں اس سنسار کے اندر تپس بھی نہیں بچے ہوئے ہیں لیکن سادارن لوگ پہچان نہیں پاتے سمجھ نہیں ہو پاتی ان کا وہ بس کیول ماتر ایک تپسیہ کے اوپر اٹک کر کے رہ جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی وستویں جو یوگی کے لیے کچھ نہیں ہیں ان کے اندر اٹک کے رہ جاتے ہیں ان کے اندر بری طرح سے فس کر کے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ کنڈلی کے نام پر کہ میں کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دوں گا آج تو یہ اتنا بڑا بازار ہو گیا ہے میرے پاس بھی آ رہے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی لے لیجیے ہماری کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دیجیے ہم نے کہا ہم آدھاتم کا سودا نہیں کرتے ہم آدھاتم کا سودا پیسے سے نہیں کر پائیں گے اور کر بھی نہیں سکتے ہم آدھاتم کا جو سودا ہے یہ سیر کا سودا ہے جو کوئی سیر چڑھائے گا وہی وہاں تک پہنچے گا اس سے نیچے یہ سودا نہیں ہوتا یہ پیسے کا بازار نہیں ہے یہ سیر کا بازار ہے جب سیر چڑھانا ہو تب آ کر کے ہاتھ ملا لیجیے ہاتھ پکڑ لیجیے جب تک پریوار کی سماج کی سنتان کی شریر کی اور بھوگوں کی سکتی کی سرکار کی سنسکار کی اور بن بن پرکار کی اچھائیں ہیں تب تک آپ موکس کے مارگ پر چلنے کا جو کوشش کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے جس کو آپ چھوٹی موٹی چیزیں سمجھ رہے ہو جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہو یہ تو کبھی بھی پرابت ہو جائیں گی ان کو تو میں کبھی بھی پالوں گا پرماتمہ بہت سادارن وستو ہے وہ ان یوگیوں سے پوچھ کر کے دیکھئے جنہوں نے بہت ورس تک ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے بنا وستروں کے گزار دی بہت یوگی ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں مہینوں جلپان کے اوپر نربھر رہ کر کے بہت سمیں نکال دیا تپشہ کے اندر اگر آپ لوگوں کو ایک دن کا بھوجن پرابت نہ ہو تو آسمان شر کے اوپر اٹھا لوگے اگر آپ کے وستر ادھر ادھر رکھ دیے جائیں جوتے ادھر ادھر نکال دیے جائیں یا چھوٹی موٹی وستویں ادھر ادھر ہو جائیں گھر کے اندر تو فان مچا دوگے لیکن وہ یوگی کتنے شانت سبھاؤ کے ہیں جنہیں کچھ بھی آوشکتہ نہیں ہے جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی وستو کی انہوں نے اس کو سب کچھ سمرپن کر دیا سمرپن کا سبد کا عرط الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ الگ الگ وچاروں کے ساتھ نکالتے ہیں لیکن یہ سنکلپ ہوتا ہے اور جب سنکلپ من میں ہوتا ہے ہری چرنوں میں سمرپن ہوتا ہے اپنا سکھ اور دکھ کچھ بھی شیش نہیں رہتا جب تک ہمارا سکھ دکھ اچھائی برائی اچھا من چاہت اور بھن بھن پرکار کی جو وستویں ہیں ان کے اگر ہم ارد گرد گھومتے ہیں ہمارا من ان کے چاروں اور گھومتا ہے ان کو پانے کے لئے لالائی تو ہوتا ہے تو آپ ادھتم کی اور کہاں بڑھے بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں دکان میں آج ادھارے لکھنا بھول گیا کہ کس پرکار سے صبح اٹھتے ہی لکھوں گا یہ بیٹھ کر کے دھیان میں سوچتے ہیں کس پرکار سے چڑھائی ہوگی کیسے آپ اس پرمتتو کو پا سکیں گے کس پرکار سے اتنی اونچے پہنچ پائیں گے بہت سے لوگ بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہتے ہیں اٹھتے ہی آج تو بھیس کی دھار مجھے ہی نکالنی ہیں بہت سے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں آج تو ڈوٹی کے اوپر وہاں سے پانچ ہزار اوپے رشوت کے آنے والے ہیں جلدی سے پھٹا پھٹ نکل لو نہیں تو وہ آدمی نکل جائے گا جب وہ اس پرکار سے سوچیں گے تو کس پرکار سے آدھتم تک پہنچ پائیں گے کس پرکار سے آپ اپنی آدمی کی آواز سنیں گے کم سے کم جتنا بھی آپ بیٹھو چاہے دس منٹ بیٹھو چاہے دس گھنٹے بیٹھو لیکن کیول ماتر پرماتمہ کے ساتھ رہو نام کے ساتھ رہو دھیان کے ساتھ رہو تب ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا اگر آپ چاہتے ہو دس منٹ بیٹھے سامنے ٹی وی کی سکرین کی طرح سے بھوت بھویش ورطمان لوگوں کے چلنے لگے آپ غلط جگہ کے اوپر آئے ہو غلط ستان کے اوپر آئے ہو اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں ہے جہاں ہم لے جانا چاہتے اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا کیونکہ یہ اس انسار کے اندر اے سمبھاؤ کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی پستکوں کے اندر لکھی گئی چیزیں ہیں برمان کے اندر کے رہش سے چھپے ہوئے ہیں جتنے بھی برمان کے اندر رہش سے ہیں سب کے سب آپ انبھاؤ کر سکتے ہو گیتہ سے لے کر رامائن تک کے اور ان سے بھی پرات جو ہمارے شریر کی جتنی اقسمت آئیں ہیں ہمارے جو بودھی کی جتنی اقسمت آئیں ہیں سب کی سب جو پرانے سمیں میں تھی وہ آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گی سدا سدا سی ہیں اور ان کو مٹایا نہیں جا سکتا جب پرانے ہمارے رشی مہرش انبھاؤ کرتے تھے تو آپ کیوں نہیں انبھاؤ کر سکتے آپ بھی انبھاؤ کر سکتے ہو لیکن اس انبھاؤ کے لیے سمیں کی آو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ 24 گھنٹے اسی کے اندر لگا دو کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکے ایک دو گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ اپنے لیے ہی اس سے زیادہ سمیں کا اچھا اپیوگ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی دوسرا پریوگ آپ کر سکتے اس اتنا اچھا کیونکہ کہیں بھی پریوگ کیجئے کسی بھی پرکار کا پریوگ کیجئے کتنا بھی پریاض کیجئے چاہیے گھنٹے کے اندر آپ کروڑوں روپے کمالی جئے لیکن وہ سب کے سب اس کے سامنے ایک مردہ کے طلعے ہیں مٹی کے طلعے کیونکہ جو اصلی سکھ ہے جو اصلی کمائی ہے وہ ہمارے رشی مونیوں نے بتائی وہ نام کی کمائی ہے وہ چڑھائی کی کمائی ہے جب ہمارا سنقلب مجبوط ہوگا ہم بیٹھنے لگیں گے تب ہی تو سب کچھ ہو پائے گا ایک ویکتی گنگا کے اندر آپ نے بھی سکھے ڈالے ہوں گے ایک دس کا سکھہ کسی نے ڈال دیا وہ گوتا لگایا جب جل کا بہاو تیج تھا وہ سکھہ تھوڑا آگے بہ گیا تھی میلے گا سمیتھا دوسرا گوتا لگایا ہاتھ مارے ہاتھ نہیں لگا پھر تیسرا گوتا لگایا پرواہ تیج ہوتا ہے گنگا کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے لوگ بہ بھی جاتے ہیں تو وہ تو گوتا لگایا پھر بھی ہاتھ نہیں من کے اندر وچار آیا ہے پرماتما یہ سکھا اگر مجھے مل جائے تو میں ایک روپے آپ کے مندر کے اندر چڑھا دوں گا دوسرے گوتا لگایا سکھا ہاتھ نہیں لگا باہر نکلا گوتا کھور دیکھا لوگ ہنس رہے ارے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگ رہا اب بات عجت کے اوپر آگئی سو ابیمان اگر یہ شکھا مجھے مل گیا تو پانچ روپے آج مندر میں چڑھا دوں گا انہوں نے دوسرا گوتا لگایا گوتا لگایا تو ہاتھ نہیں لگا انہوں نے سوچا کہ شکھا تو گائے بھی ہو گیا یا کہیں پتھر کے نیچے درودر چلا گیا پھر باہر نکلا لوگ اور لے کر کہ آؤ ایسے نہیں ہوتا یہ پریاس کرو پھر انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا پیسے کہ سارے کے سارے چڑھا دوں گا اب تو بات عجت کے اوپر آگئی ہے اگر یہ مل جائے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے سب آپ کے ہی ہیں انہوں نے گوتا لگایا اور ایسا ہوا وہ سکھا ان کے ہاتھ لگ گیا باہر نکلا ہستا ہوا مسکراتا ہوا باہر نکل کر کپڑے پہنے من کے اندر وچار آیا ارے پرماتما نے اس میں کیا کیا ہے تھنڈ مجھے لگی شریر مجھے میرا دکت ہوا لوگ مزاک میرا اڑا رہے محنت میں کر رہا تو اس کا اتنا تو حق نہیں بنت حق تو میرا بھی ہے تھوڑا آگے بڑھا مندر کے نزدیک پہنچا پھر من میں وچار آیا ارے پرماتما کچھ نہیں کیا انہوں نے میں کیوں چڑھاؤں چلو کوئی بات نہیں میں ایک روپیہ تو پھر بھی چڑھا ہی دوں گا مندر کے اندر پہنچا پجاری آرتی کر رہا من میں وچار آیا یہ پرماتما کو کہا جائے گا یہ تو پجاری کے گھر جائے گا مجھے کیوں چڑھانا ہے تو اس پرکار کے جو سنکلپ پتن ہوتے ہیں ہریانہ کے اندر ایک وہ بہنس والی کہاوت بھی ہے کھو گئی یہ آدھاتم کے اندر بہت سوچ سمجھ کر کے کیے جاتے ہیں بہت وچار کر کے کیے جاتے ہیں جو بھی سنکلپ کیا جائے بینا سوچ سمجھے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پرکار کا اور پرماتما کے ساتھ تو سودے بازی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب کی سودے بازی ہے کہ ہنمان جی ہم سوا منی لگا دیں گے اگر ہمارا یہ کام بن گیا تو یہ سودے بازی ہے اور یہ سودے بازی آپ کو سنسار کے اندر ہی روک دے گی لیکن جب آپ اس سودے بازی سے اوپر اوٹ کر کے انہیں آپ کی کسی وستو کیا ہو سکتا نہیں ہے وہ آپ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر اقسمتہ کیتنی پیدا ہو گئی ہے آپ نے پاترتہ کیتنی پیدا ہو گئی ہے آپ کو ہم ہم آپ کتنا پاتر بنا لیا آپ کتنا سکتی کو سہن کر پائیں گے کتنا اس کو جھیل پائیں گے کتنا آپ کو سکتی پردان کرنی ہے کتنی آپ کی چڑھائی کرنی ہے وہ بس اسی کو معافتے ہیں اور اسی کے مادیم سے وہ آپ کی چڑھائی شروع کروا دیتے ہیں اس سے اوپر کے چکروں میں جب آپ جاؤگے تو پھر اگیا چکر میں پہنچتے ہی آنکھوں کے اوپر پربھاؤ ہونے لگے گا آنکھوں کے اندر محسوس ہونے لگے گا کبھی سفیج کالا نظر آنے لگے گا اور آنکھیں اپنے آپ اوپر اٹھ جائیں گی اور اپنے آپ پلٹ جائیں گی کبھی آنکھیں پلک نہیں جبکائیں گی روک دی جائیں گی کبھی آنکھیں بند جبردستی ہو جائیں گی کھلیں گے نہیں کبھی دھیان میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں گھومنے لگیں گی کبھی آنکھیں دونوں ایک سیرے کے اندر چلی جائیں گی کبھی آنکھیں ٹھہر جائیں گی تو یہ آگیا چکر کے اوپر سادھ نہ کرتے ہوئے جب آپ پہنچ جاؤگے تب آپ کو یہ سب کچھ جو میں نے بولا سب کا سب کچھ آپ کے شریر کے اندر سے گجرے گا اور آپ کو ایک ایک چیز کا ایک ایک وستو کا آبھاس ہوگا اور انوہو ہوگا لوگ بولتے مجھے انوہو ہوگیا ہم پوچھتے ہیں کیا انوہو ہوا اگر جی سپنے کے اندر ہے نا ہنمان جی دکھائی پڑے تھے یہ یوگ کا راستہ نہیں ہے یہ وہ چڑھائی کا مارک نہیں ہے یہ ایک خیالی پلاو ہے جو آپ پورا دن پکاتے رہتے ہو اور پکاتے پکاتے سپنے میں بھی پکانے لگتے ہو اور ساکسات میں بھی پکانے لگتے ہو اور انوہو میں بھی یہی پکانے لگتے ہو لیکن جو چڑھائی کا مارک ہے وہ بلکل الگ ہے کیونکہ ہنمان جی شریشت یوگی ہیں یوگیوں میں شریشت ہیں بہت اونچی چڑھائی ہے ہنمان جی کی انہوں نے نام کے دوارہ یوگ کے دوارہ سادنا کے دوارہ بھجن کے دوارہ سمرن کے دوارہ برمچریے کے دوارہ سیوہ کے دوارہ اور سب کچھ اپنا سمرکن انہوں نے سوامی کو کر دیا تو اتنے شریشت یوگی اتنی لمبی آیو اتنے طاقتور مہاپورس اتنے گیانی اور اتنے بدھی جیوی جو برم کو جنہوں نے پرات کر لیا ہے جن کا شریر بھی تیزسوی اور دیوے جن کا روپ ہے وہ یوگ میں ستت ہیں آج بھی اور یوگ کرتے رہتے ہیں اور وہ صدا سری رام جی کے چرنوں میں سمرپت رہتے ہیں اور وہی ان کا استان ہے وہی ان کی چڑھائی ہے وہ آگے جانے کی کبھی نہیں سوچتے وہ یہ مانتے ہیں کہ بس جو کچھ پانا تھا وہ پا لیا انہوں نے برم کا انگوہو کر لیا انہوں نے برم کا انگوہو کر لیا پرم ستہ کا انگوہو کر لیا انکار جن کے آس پاس تک نہیں ہے اتنی طاقت ہونے کے باوجود رام کے سندیش وحق ہونے کے باوجود رام کے پارسد ہونے کے باوجود اتنے طاقتور کی انکار مطر نہیں ہے ہمارے پاس اگر زیادہ نہیں کروڑا روپے آ جائے تو انکار اتنا آ جاتا ہے کہ میں تو بہت سریشت ہو گیا لیکن آپ انبہو کرو آپ کیسے سریشت ہو گئے کیا آپ کا گیان بڑھ گیا کیا آپ کا دھیان بڑھ گیا کیا آپ کی ہائٹ بڑھ گئی کیا آپ کی بدھی بڑھ گئی کیا آپ وہاں تک پہنچ پائے کیا آپ کے اندر کچھ جاگرتی ہوئی کیا سنتوں کی کرپا ہوئی کیا آپ نے اپنا لکسیں پرابت کر لیا کیا آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں آپ کو جانا تھا یہ سب نہیں کر پاتے بس اہنکار کو اور مجبوط کر لیتے ہیں اور اہنکار جتنا آپ مجبوط کروگے راستہ اتنا ہی رکتا چلا جائے گا اسے آگے جب چڑھائی شروع ہوگی وہاں ویترنی ندی ملے گی اس کے اندر بہت ہی درگند آتی ہے بہت درگند اتنی درگند آتی ہے وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں نرک سے بھی بہت بورا حال ہے بہت بڑے بڑے جانور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے مگرمچ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ویترنی پار کرنا آسان نہیں ہے گرو ہاتھ پکڑ کے وہ ویترنی پار کراتے ہیں اور اس کے بینا وہاں ویترنی پار نہیں ہوتی کتنا بھی آپ پریاس کریں کتنی بھی کوشش کریں وہاں گرو کی آوشکتہ شروع ہو جاتی ہے وہاں بھزن کے ساتھ ساتھ کرپا کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ جب یہ آتما دھیان کے اندر چڑھائی شروع کرتی ہے تو بینا گرو کے سنگرکشن کے بہت سے تانتری کس برمان کے اندر گھومتے رہتے ہیں جو شریر چھوڑ کر کے چلے گئے یا جو شریر کے اندر ہیں جنہوں نے تانتر کی ساغنائے کر لی جنہوں نے آتماوں کو پکڑنا جکڑنا سیکھ لیا وہ بہت گھومتے رہتے ہیں اگر گرو سنگرکشن دے نہیں پا رہا گرو سمرت نہیں ہے تو وہ آتماوں کو اٹھا لے جاتے ہیں شریر الگ رہ جاتا ہے آتماوں کو وہ لے جاتے ہیں اور پران چھوٹ جاتے ہیں اس پرکار کا کھیل یہاں شروع ہو جاتا ہے لیکن گرو کا جس کے اوپر کرپا ہوتی ہے سنگرکشن ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو کوئی بھی کسی بھی پرکار کا وگن پیدا نہیں کر سکتا نہیں تو ایسا ہوتا ہے جو یہاں تک پہنچ گئے وہ یوگی جنبی آتماوں کو روک لیتے ہیں آتماوں کو قید بھی کر دیا جاتا ہے کہ شریر مرتو کے طلع ہو جاتا ہے گھوماتے رہو اس کی مرتو نشت ہے ایک سمیں باؤنڈ ہوتا ہے وہ آتما تب تک چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے وہاں سے آ گئی تو ٹھیک ہے اگر اس بندن سے چھوٹ کر کے نہیں آئی تو شریر یہاں پر چھوٹ جاتا ہے اس لیے گروہ کی یہاں آو سکتا بہت ضروری ہو جاتی ہے گروہ کے بینا نہ ویترنی پار ہوتی نہ آگے چڑھائی ہو سکتی سب سے زیادہ آو سکتا ہوتی یہاں تک آپ بینا گروہ کے بھی چڑھ سکتے ہیں پریاس کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے آپ کو محنت دس گنا کرنی پڑے لیکن اے سمبھو نہیں کہ گروہ کے بینا نہیں چڑھا جا سکتا یہاں سے آگیا چکر سے جو پر اٹھتے ہیں پھر گروہ کی سب سے زیادہ آو سکتا ہوتی ہے یہ سمجھو یہ پلیٹ فورم وہ آگیا جہاں سے ویمان اٹھتے ہیں کہ کس کو کہاں جانا ہے یہی رکنا ہے چڑھنا ہے اترنا ہے اس سے آگے جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ ندی پار ہونے کے بعد جب آپ درگند سے نکل کر کے جاتے ہو اور آپ کی حالات یا تو گروہ نے ہاتھ پکڑ دیا اڑتے ہوئے نکل جاؤگے تیرتے ہوئے نکل جاؤگے نوکہ میں بیٹھ کر کے نکل جاؤگے تو یہ گروہ کی اقسمتہ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے گروہ کے سامرتھے کے اوپر نیر بھر کرتا ہے کہ وہ کس پرکار سے آپ کو وہاں سے گزارتا ہے لیکن سمرتھ گروہ کسی بھی پرکار سے وہاں سے گزار ہی دیتے ہیں راستہ چاہے کوئی بھی ہو منزل ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ بینا منزل کے اگر ہم وہی رک گئے ویترنی میں ڈوب جائیں گے بہ جائیں گے کھو جائے گا سب کچھ آنکھیں کھل جائیں گے سب کچھ وہی چھوٹ جائے گا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا ہو سکتا ہے اگر وہاں سے لوٹ آئے تو جنم کی ہانی ہو تو اگلے جنم میں سمرتھ ملے تب جا کر کے چڑھائی شروع ہو لیکن اس سے جب ویترنی سے جب اتنی گند درگند سے آپ آگے نکلو گے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے مگرمچ ہیں اتنے بڑے بڑے انتنند پرکار کے بھیانک جیو بھرے پڑے ہیں روح کا اپنے لگتی ہے وہاں سے گزر کر کے اور حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں پیر رکھتے ہی کھا جائیں گے یہ اگر اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ جل جائے گا وہ بہت برا حال ہے وہاں جا کر کے کوئی کوئی جیو جنہوں نے انبھو کیا ان کو پتا بھی ہوگا کہ ویترنی کا کیا حال ہے اور ویترنی کیسے پار کی جاتی ہے جو ویترنی سے آگے چڑھائی شروع ہوتی ہے پھر آگے بڑھتے ہوئے دیرے دیرے بھور گفہ تک پہنچتے ہیں بھور گفہ کیوں بولی جاتی ہے بھور گفہ کیونکہ وہ اس پرکار کا بھور ہے گھومتا رہتا ہے اور اس کے اندر جیو بھی گھومتا رہتا ہے کتنا بھی پریاس کرے جیو جس پرکار سے بھول بھلیا ہوتی ہے جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مول کے اندر شیشے لگا دیے جاتے ہیں بھول بھلیا بنا دی جاتی ہے یا اور برکشوں کی بھول بھلیا بنا دی جاتی ہے پیڑ پودوں کی بھول بھلیا بنا دی جاتی ہے ایٹ دیواروں کی بھول بھلیا بنا دی جاتی ہے اس بھول بھلیا کی طرح سے جہاں سے بھاگتے ہیں وہیں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بھاگتے دوڑتے ہیں میند کرتے ہیں پھر وہیں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ ارجہ ساتھ دے پاتی ہے نہ دھریے ساتھ دے پاتا ہے نہ یہ آتما ساتھ دے پاتی ہے اور پھر دیرے دیرے جو یہ سکسم سریر آگیا چکر سے جب اُٹھتا ہے ستھل سریر کا کاریہ کم ہو جاتا ہے اور ستھل سریر کا بیجو کاریہ ہے وہ سکسم سریر کے اوپر چلا جاتا ہے وہ سکسم سریر چلنے لگتا ہے بہت لوگ پرسند کرتے ہوں گے سوچتے ہوں گے سخصم شریر کا پھر کیا کاریہ ہے اگر ہمارا سارا یہ ستل شریر ہی کاریہ کر رہا ہے سخصم شریر کہاں ہے کیسے کام کرتا ہے کہاں کام آتا ہے کہاں نکلتا ہے بہت پرکار کے سوال جو آپ سادھنا کریں گے تب اٹھیں گے ابھی آپ لوگ سادھنا نہیں کر رہے جتنی سادھنا مجبوط ہوگی یہ سوال جو میں جواب دے رہا ہوں آپ ان کو ڈونڈتے ہوئے گموگے کسی کے پاس نہیں ملیں گے نہ کسی پوستک میں ملیں گے نہ کہیں آپ سرچ کرو گے سرچ کرنے والی جگہیں ملیں گے کیونکہ بہت کم لوگ ان وشوں کے اوپر بولتے ہیں اور بولتے ہیں تو ان وشوں کو روک لیتے ہیں بس اشارہ کر کے اور آگے نکل جاتے ہیں راستہ نہیں بتاتے گھٹنائیں نہیں بتاتے ویترنی کا ذکر کریں گے تو بس ویترنی بول کے آگے بڑھ جائیں گے بھور گفہ کا ذکر کریں گے اس کو بول کے آگے بڑھ جائیں گے کھول کھول کر کے کوئی نہیں بولے گا کیونکہ یہ بڑے رہشے کی باتیں ہیں تو جب شقسم شریل وہاں سے نکل کر کے ویترنی سے آگے بڑھے گا تو وہاں بھور گفہ کے اندر بھور میں پس جائے گا اگر گروہ کا ساتھ ہے گروہ ساتھ ہے ہاتھ پکڑے گا آگے نکال دے گا اس سے آگے جب نکلیں گے ایک کھلا آسمان ہوگا بہت بڑا آسمان ہوگا اس سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بہت سندر آسمان نظر آئے گا تو اس آسمان سے جب نکلو گے بیچ کے اندر سے اس سے گزرو گے تو وہیں پر شقسم شریل رک جائے گا اور کارن شریل کی چڑھائی وہیں سے شروع ہو جائے گی جب کارن شریل کی چڑھائی ہوگی تو اس کارن شریل لوک لوکانتر سے گزرنے لگے گا اور جو بہت سے گفت لوک ہیں ان کے اندر سے گزر کر کے مان شروع کے اوپر پہنچے گا جب یہ مان شروع کے اوپر پہنچے گا تو وہاں جا کر کے کارن شریل وہاں گیر جائے گا اور آتما کا روپ بدل جائے گا اور وہاں سے پھر مہا کارن میں پرویش ہوگا ستل سکسم کارن تینوں شریلوں کا جو کاریہ ہے وہ مہا کارن میں چلا جائے گا وہاں سے آدائش آنے شروع ہو جائیں گے پھر گروہ کے آدائش آنے شروع ہو جائیں گے ہری کے آدائش آنے شروع ہو جائیں گے یہ آدائش جو سبد ہے یہ آدائش یہ وہی سے شروع ہوا تھا لوگ سوچتے ہیں یہ آدائش کیوں بولتے ہیں یہ آدائش سبد وہی سے شروع ہوا تھا کیونکہ یہ جب آپ اس اڈائی کے اوپر پہنچو گے وہاں پہنچنے کے بعد وہ آدائش جو مان شروع ہے جہاں یہ تینوں شریل گر جاتے ہیں بہت سے جیو بہت سے یوگی جن وہیں تک رک جاتے ہیں جتنے بھی یوگی جن ہیں جنہوں نے یوگ کے دوارہ چڑھائی کی ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے کتنا بھی بڑا یوگی ہو کتنا بھی بڑا برمچاری ہو کتنا بھی بزن کرنے والا ہو کتنا بھی تپسوی ہو کتنا بھی یوگی ہو کتنا بھی بلوان ہو کتنا بھی پنیاتما ہو کتنا بھی دھرماتما ہو اس سے آگے ان کو نہیں بڑھنے دیا جاتا اس سے آگے سمرت گروہ ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور وہ انہیں اقسمتہ پردان کرتے ہیں تیج پردان کرتے ہیں ان کے اندر پرکٹ کرتے ہیں سبد کو اور آدیس آنے لگتے ہیں آدیس پرتیک ایک ایک پل جب بھی آو شکتا ہوتی ہے آدیس آتے ہیں جیو ماتر کٹکتلی بن جاتا ہے وہاں جا کر کے یہ بولتے ہیں نا کٹکتلی کی طرح سے جیو ہو جانا چاہیے وہاں جا کر کے جیو اگر وہاں جا کر کے بھی واپس آ گیا اس سے بڑا دربا گیا ہے جیو کا اس برماند کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس سے بڑا دربا گیا ہے وہاں پہنچ کر کے واپس لوٹ آیا ہاتھ لگایا مکسکور واپس آ گیا اس سے بڑا جیو کے لئے دکھی اور دکھت خبر کوئی نہیں ہو سکتی تو وہاں آدیس ہر پل آتے رہتے ہیں آج تمہیں یہاں سے اٹھنا ہے اٹھ کر کے آگے چلنا ہر پرکار کے آدیس سنسار میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے سنسار سے پار جانے کے لئے کیا کرنا ہے یہ آتما کی آواز گوزنے لگتی ہے یہاں ستھل شریر میں جب تک ہیں تب تک آتما کی آواز اتنا پربھاو نہیں کرتی اور سنائی بھی نہیں دیتی بہت بار لیکن وہاں پہنچنے کے اوپر بوزن تک کا خیال رکھا جاتا ہے اور پانی تک کا خیال رکھا جاتا ہے کہیں اے سدھ پانی نے پی لیا ہو کہیں غلط جگہ سے بوزن نے لے لیا ہو کہیں غلط وستو کو گرین نے کر لیا ہو کہیں اپنے وستر غلط آدمی سے نہ لے لیے ہوں بہت پرکار کی بندی سے لگا دی جاتی ہیں کیونکہ جتنا آپ چڑھائی کرو گے اتنا ہی آپ کے اوپر اسی پرکار سے بوز ڈالتے جائیں گے اور آتما دیرے دیرے پویتر ہوتی چلی جائے گی تو وہاں جا کر کے ایک ایک دانے دانے کا حساب ہوتا ہے اور آپ کی آتما گونجتی رہتی ہے آدیس آپ کے اندر گونجتے رہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس آدیس کا پالن کرو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے راستہ کھل جائے گا اگر آپ اس آدیس کا پالن نہیں کرو گے تو پھر واپس آپ سنسار کے اندر آ جاؤ گے اور اگلا جنم نرداری تو ہو جائے گا کیونکہ وہاں کرم کا جو پرباو ہے وہ بھی ہوتا ہے اس یہ بہت اوپر کی جوستیتیاں ہوتی ہیں اس یہ اونچے کی چڑھائی ہوتی ہیں ایسی بھی چڑھائیاں ہوتی ہیں جہاں کرم کا پرباو سماپ تو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ مانسرور کے پاس پہنچ جاؤ گے مانسرور میں ہنس ہی تیرتے رہتے ہیں تو بہت طاقتور یہ جو شریر ہے جو مہاکارن ہے کچھ لوگ یہاں پہنچ کر کے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ سب کے سب شریر چھوٹ جاتے ہیں آتما الگ ہو جاتی ہے کچھ یوگی جن یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آتما اور شریر کا تھوڑا سا جڑاؤ رہتا ہے کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ منجل ہے کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں پہنچنے کے بعد آگے نہیں جانا ہوتا کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مکس کا ستھان ہے اور یہاں پہنچ کر کے مکس کی پرابتی ہو جاتی ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد آنا جانا نہیں ہوتا کچھ لوگ یہ مان لیتے ہیں یہاں جا کر کے وہ یوگی جن جو شریشت ویسو کے اندر برمانڈ کے اندر جنہوں نے پایا ہے بہت گہری چیزیں وہ یوگی جن یہاں جا کر کے سنتوشت ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے پا لیا میں اور آگے آگے پانا اور کھکھونا کچھ سیس نہیں ہے وہ سنتوشت ہو جاتے ہیں اپنے اس چڑھائی سے لیکن اور چڑھائی بہت باقی ہوتی ہے بہت اور چڑھائی ہے لیکن یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے جو یہاں تک پہنچ گیا سمجھو منزل کے نزدیک پہنچ گیا اور اس سے آگے اور آگے بڑھو گے یہ مہاکارن شریر بھی چھوٹ جائے گا اور آتما اتنی سکسن ہو جائے گی دیوے روپ ہو جائے گا ہجاروں سوریوں کا تیج اس کے اندر نظر آئے گا چڑھائی ہوگی اور اکیلے ہی اکیلے نظر آوگے آس پاس کچھ نظر نہیں آئے گا اور کچھ لوگ وہاں جا کر کے یہ بولتے ہیں اننت ہے پرکاس ہے تیج ہے نوری ہے لیکن وہاں جا کر کے بھی چڑھائی رکتی نہیں ہے چڑھائی اور بہت اونچے تک جاتی ہے لیکن آپ شروعات کروگے تب ہی آپ چڑھ پاؤگے کچھ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں جی دھیان کیسے لگائیں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں لیکن سمجھتے نہیں میں نے ایک جیو سے پوچھا کی دھیان کیسے لگاتے ہو آپ انہوں نے کہا کی بیٹھ کر کے میں سوچتا رہتا ہوں پرماتما کی مورتی کو پکڑ پکڑ کے لے کر کے آتا ہوں دھیان کے اندر اور نام رٹھتا رہتا ہوں مالہ ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہوں اور دپک سامنے لگا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ایسے بیٹھتا ہوں انہوں نے پورا جس پرکار سے وہ کریائیں کرتا تھا سادنا کی کوشش پریاس جو بھی جس پرکار سے کرتا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ دھیان نہیں ہے یہ جبردستی کی گئی کریائیں ہیں دھیان کا عرط ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دینا کچھ بھی پکڑنا ہی نہیں ہم کتنی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں روپ کو پکڑ لیا نام کو پکڑ لیا مالہ کو پکڑ لیا دیپک کو پکڑ لیا سانساری پدارتوں کو پکڑ لیا ادھر ادھر کی وسطوں کو پکڑ لیا بہت پرکار کے لوگوں کو پکڑ لیا لوب لالت کو پکڑ لیا سامان کو پکڑ لیا اسطریوں کو پکڑ لیا پرسوں کو پکڑ لیا بچوں کو پکڑ لیا کتنی وستوں کو پکڑ کر کے ہم بیٹھتے ہیں کیا یہ دھیان ہے کہ جی لگتا نہیں ہے کیسے لگے گا دھیان آپ اس پرکار سے سمجھو جیسے آپ کسی اوپر بہت اونچی چوٹی کے اوپر چڑے ہوئے ہو اور وہاں سے کوئی پتھر اٹھا رکھا ہو سامان اٹھا رکھا ہو اور ایسے پکڑ رہے ہو اور آپ پوچھو کس کو کس پرکار سے چھوڑے کہ یہ نیچے گر جائے اور وہ آپ کو دیکھ کر کے جو جانتا ہے وہاں سے رہا ہو کہ ارے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کس پرکار سے ہاتھ ہٹا لو چھوٹ گیا اپنے آپ ہی نیچے گر جائے گا یہ نہیں کر پاتے بہت بار سمجھاتے رہتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے آپ سونے کے لیے جاتے ہو کہ نیند کے لیے چلے گئے بشتر کے اندر گئے اپنا کمبل وغیرہ ڈھکا ویسا ہی موسم تیار ہوا کہ گرمی کے موسم میں آپ سردی کے انکولتا آپ مان کرتے ہیں سردی کے موسم میں بھی سردی کے انکولتا آپ مان چاہیے سب کچھ انکول ہوا سردی کے کیا آپ بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہو مجھے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے کیا آپ کرتے ہو یہ بات نہیں کرتے آپ کو پتا ہے لیٹ کر کے آنکھیں بند کی لیٹے اور نیند آگئی اگر آپ اس کی جگہ کوئی پستک پڑھیں سونے کے لیے نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں کہ نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ نیندرہ کیسے لینی چاہیے اگر کوئی آپ آپ کو بیٹھ کے سمجھائے کہ نندرہ ایسے لینی چاہیے اگر آپ کے پاس نزدیک کوئی بیٹھ کر کے کہے کہ سو جاؤ سو جاؤ تو آپ سوئیں گے نہیں آپ اس سے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بول بول کر کے مجھے سونے نہیں دے رہا آپ لیٹو گے اور سو جاؤ گے بینا سوچے بینا وچار کے کہ کیا کبھی آپ یہ پلان بناتے ہو کہ مجھے سوتے ہوئے کچھ کرنا ہے یہ کرنا ہے ایسے سونا ہے بالکل نہیں جیسے شریر لیٹا دیا جیسے شریر کے ساتھ سب کچھ سیٹ ہوا لیٹے اور آنکھیں بند کی کام ہو گیا اسی پرکار سے یہ دھیان ہے جب آپ دھیان لگانا سیکھ جاؤ گے کہیں بھی ہو آپ کسی بھی استیتی میں ہو کسی بھی پرکار سے رہ رہے ہو کیسا بھی کرم کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اگر آپ کو دھیان لگانا آ گیا چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں چل رہے ہوں گا رہے ہوں نہا رہے ہوں کھا رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کا دھیان ہلے گا نہیں چاہے کوئی گھرنیت سے گھرنیت کاریے کر رہے ہوں دھیان نہیں ہلے گا دھیان ایک آگر رہے گا جس پرکار سے گھائیں کا دھیان اس کے بچے کے اندر رہتا ہے کہ وہ اگر وہاں بھوکھا ہوگا کتنی بھی کسی بھی پرکار سے ایک ہزار گھائیں ہوں اور دو ہزار بچے باندھ دیجئے وہ اپنے کو اپنے آپ شون شون کر کے اپنے آپ ڈھونڈ لیتی ہیں تو اسی پرکار سے مانو کے اندر اتنی اقسمتہ ہے کہ وہ ڈھونڈ لے اس پرماتما کو کھوزتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے وہاں شتیت ہو جائے جب آپ دھیان کروگے تو یہ سمجھنے لگوگے کہ دھیان کوئی بولنے کا وشہ نہیں ہے دھیان کوئی مالا کا وشہ نہیں ہے دھیان کوئی باہر کا وشہ نہیں ہے دھیان اندر کا وشہ ہے دھیان ایک آگردہ کا وشہ ہے دھیان وچاروں کو روک دینے کا وشہ ہے دھیان سنسار کی وستوں سے اوپر اٹھنے کا نام ہے دھیان اس مضبوط پکڑ کا نام ہے جس سے آپ کو کچھ پکڑنا ہی نہیں ہے سب کچھ چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں پکڑنا کیونکہ یوگی لوگ بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے وستر تک نہیں پہنتے کیوں نہیں پہنتے کیونکہ وہ دھیان کے اندر ان کو وگن مانتے ہیں کہ کہیں سمیں خراب نہ ہو جائے کیوں اتنا سمیں وستروں کے اوپر مجھے لگانا ہے اس سے اچھا میں دھیان کروں ٹائم خراب نہ ہو کیونکہ سب کا سمیں نشجت ہے سوانس نشجت ہے پرتیک وستو نشجت ہے سب کچھ نردھاریت ہے پرتوی کے اوپر کتنے دن رہنا ہے تو پھر سب کچھ نشجت ہے سب کچھ نردھاریت ہے تو ایک بھی سانس اگر ویرت چلا گیا تو ان کو قیمت معلوم ہے آپ لوگوں کو قیمت معلوم نہیں ہے اس لیے یہ جتنے بھی سنت ماتما ہیں چاہے کوئی بینا وستر کے گھومے جو وستر پہننے والے ہیں چاہے وہ دھیان کے اندر جب بھی بیٹھتے ہیں تو ڈیلے ڈیلے وستر پہنتے ہیں اسی کارن سے وہ اتنے ڈیلے وستر پہنتے ہیں جن سے شریر کو کسی بھی پرکار کی دھیان کرتے سے میں پریشانی نہ ہو ویگن پیدا نہ ہو سمجھ سے آپ پیدا نہ ہو جب اس پرکار سے دھیان کیا جائے کہ آپ سے بیٹھا بھی نہ جائے ایسے وستر دھارن کر لیں آپ سے دس منٹ بھی آسن نہ لگے ایسے وستر دھارن کر لیں آپ اپنے پیروں کو موڑ کر کے آسن ہی نہ لگا پائیں اس پرکار کے وستر دھارن کر لیں تو آپ بیٹھ بھی نہ پائیں یا ایسے وستر دارن کر لیں جو آپ کو گرمی کے اندر موٹے موٹے وستر ڈال لیں جو آپ کو ویگن پیدا کریں سردی میں وستر نہ ڈالیں ویگن ہو جائے کیسے شریر کی کمپن ہی نہ مٹے تو کس پرکار سے آپ دھیان کرو گے آپ کا سارا دھیان تو گرمی سردی میں لگ جائے گا وستروں میں لگ جائے گا ہاتھ پیروں میں لگ جائے گا اور بین بین پرکار کی چیزوں کے اندر لگ جائے گا کہ کل سے یہ وستر ڈالوں گا آج یہ ڈالے ہیں کل یہاں بیٹھوں گا آج وہاں بیٹھا تھا تو انہی اسی کے اندر یہ دھیان بھرمیت ہوتا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دھیان کو روک 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 دیا انہوں نے اپنے آپ کو کوئی دس منٹ کے اوپر رو گیا ہے کہ دس منٹ ہوئی گھڑی کی طرح سے ایک دم سے آنکھیں کھل گئی کوئی بیس منٹ کے اوپر رو گیا ہے کہ بیس منٹ ہوئی ایک دم سے آنکھیں کھل گئی کوئی ایک گھنٹے کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو سمیت کر لیا کسی نے دو گھنٹے کے اوپر اپنے آپ کو سمیت کر لیا سب کا اپنا اپنا سمیں خود ہی نردارت کر لیا لیکن یہ سمیں آپ جب آپ کے دماغ کی جو گھڑی ہے مانوں کے دماغ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو سمیں کے ساتھ چلتی ہے سوریہ نقصتروں کے ساتھ چلتی ہے جب آپ اس کا دھیان اٹھاؤ گے جس پرکار سے پہلے سمیں میں کم گھڑیاں ہوتی تھی تو اس سمیں لوگ یہ سوچتے تھے صبح چار بجے مجھے اٹھنا ہے تو سنکلب کر کے سو گئے آج بھی اگر آپ سنکلب کر کے سو گئے کہ مجھے چار بجے اٹھنا ہے تو چار بجنے سے کچھ سمیں پہلے کچھ پل پہلے جن کا دھیان مجبوط ہے سنکلب شکتی مجبوط ہے اپنے آپ آنکھیں کھل جائیں گی سمیں دیکھو گے وہی ملے گا کیونکہ سنکلب شکتی اتنی مجبوط ہوتی ہے تو جب آپ سنکلب شکتی کے ساتھ سب کچھ کرو گے اور اس دھیان کی جو گھڑی ہے انتر میں اتر کر کے اندر میں جا کر کے جس پرکار سے پھون کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے اسی پرکار سے مانم مستشک کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کو سنکلب کیاو سکتا ہوتی ہے اور جو سنکلب روپی بٹن ہیں وہ کام کرتے ہیں جو دھیان روپی جو اس کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو چینج کیا جاتا ہے جب آپ دھیان میں جاؤگے سنکلب کرو کہ مجھے سمیں کا دھیان نہیں کرنا ہے چاہے ایک منٹ سمیں بیٹھوں چاہے چار گھنٹے دھیان کے اوپر بیٹھوں لیکن میں من کی نہیں سنوں گا اگر من کی مجھے سنائی دی تو میں من کی چھاؤں کا پالن نہیں کروں گا اور من کی مرجی نہیں چلنے دوں گا من کی مرجی سے اوپر اٹھ کر کے تب یہ کاریہ کروں گا آپ کو کون رکے گا چاہے آپ چھے گھنٹے بیٹھے رہے اگر آپ کا سنکلب اتنا مجبوط ہوا اگر آپ کا سنکلب کمجور ہوا تو پھر آپ کمجور ہو جائیں گے اگر آپ کا سنکلب اور مجبوط ہوا تو آپ مجبوط ہو جائیں گے تو آپ کو دھیان کے ساتھ نام کے ساتھ سمرن کے ساتھ اس پرماتمہ کی طرف بڑھنا چاہیے جو جس راستے سے گزرتا جائے گا پرماتمہ اس کو اٹھاتے چلے جائیں گے بلکل جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں وہ کرپا ندھان ہیں وہ دیا ندھان ہیں اور وہ دیا کے ساگر ہیں اور ان کی کرپا کا کوئی انت نہیں ہے وہ کیسا بھی جیو ہو کتنا بھی پاپی جیو کیوں نہ ہو کتنا بھی کسی بھی پرکار کا کتنے ہی جنموں سے کچھ بھی کیسے بھی کرم کیے ہوں اگر اس کے سمرپن ہو گیا تو وہ جیو اسی کا ہو جاتا ہے اور جب جیو اس کا ہو جاتا ہے تو کرپا کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی کرپا کی ورشتی کرتا ہے پاپی سے پاپی جیو شریشت سے شریشت جیو سب اس کی نظر میں سمان ہوتے ہیں جو بھزن کرتا ہے اس کو وہ اٹھا دیتا ہے اور جو بھزن نہیں کرتا پونے کرتا ہے اس کو اپنے کرموں کا پھل پراپت ہوتا رہتا ہے پونے کا کرم سکھ ہوتا ہے پاپ کا کرم دکھ ہوتا ہے سکھ دکھ کے چکر کے اندر اس گیرے کے اندر یہ جیو گھومتا رہتا ہے نہ اسے یہاں سکھ ملتا ہے نہ ہم وہاں جا کر کے شانتی پراپت ہوتی ہے اور وہ اس سکھ اور شانتی کے جگڑے کے اندر دوند کے اندر اپنے آپ کو گماتا رہتا ہے آتا جاتا رہتا ہے تو اس آوہ گمن کے چکر سے مکتی کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی تو شروعات کرنی پڑے گی کیونکہ جو آنے والا سمیں ہے وہ پرماتما آپ لوگوں کے اوپر اس نے کچھ کرپا کی ہوگی کچھ سننے کو مل رہا ہے کچھ جاننے کو مل رہا ہے کیونکہ اس انسار کے اندر سنتوں کے پاس جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس انسار کے اندر متھیا نہیں ہے سنت ابھی بھی میں نے ذکر کیا ایک مہاتمہ بڑی تپشہ میں لین ہے بہت اومکارشور کے پاس وہ ستھان ہے شخدے ان کا نام ہے بہت اونچی شتیتی کے وہ مہاپروس ہیں کبھی اس طرف جاؤ تو کھوج لینا کیونکہ میں سریل کے ساتھ وہاں نہیں گیا ہوں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں بنا وستر کے بس بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی نہیں اس آسل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس آسل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو جس پرکار سے سادان لوگ بیٹھتے ہیں دونوں پیروں کو اوپر کر کے اور گردن کو جھکا کر کے سریل کو بنا وستروں کے چاہے سردی ہوگا اور بہت ورس ہوگئے انہیں تپشہ کرتے ہوئے سدھ بہت نزدیک ہیں سدھ دیاں چکی ہیں اور پرابتی بھی زیادہ سمیں نہیں لگے گا سادانا دیکھو کس پرکار سے کرتے ہیں کیسے بھزن کرتے ہیں سنت لوگ جو آپ کو ویسے ہی پرابت ہو رہا ہے جو آپ کو بینا محنت کے ہی پرابت ہو رہا ہے جو آپ کو دیرے دیرے اتنا مل رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں پا رہے ہو کیونکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی سنت کے پاس چلے جائیں اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کوئی سمرت سنت مل جائے اور اس کا ساندہ مل جائے کہ ہم برے کرموں سے بچ جائیں سنسار کے جھگڑے جنزٹ سے دیرے دیرے دور ہو جائیں اس پرماتما کی کرپا ہمارے اوپر ہونے لگے اس کی میر برسنے لگے وہاں تک ہم پہنچ جائیں جہاں ہماری منجل ہے تو لوگوں کو دیکھو سنت مہاتماؤں کو دیکھو سادکوں کو دیکھو تپشہ کس پرکار سے کی جاتی ہے سادنا کس پرکار سے کی جاتی ہے جیون کیسے صدیفیوگی ہو سکتا ہے کتنی کٹھن پرکشائیں ہوتی ہیں جنگلوں کے اندر کس پرکار سے کون کتنی چڑھائی کرتا ہے آپ کو جو سننے کو مل رہا ہے اور جاننے کو مل رہا ہے بہت ورسوں کی تپشہ کے بعد بہت خوج کے بعد یہ اس پرکار کے انبھو ہوں گے تب آپ اٹھو گے تو آپ جتنا بھی کوشش کر سکتے ہو جتنا دھیان کر سکتے ہو جتنا نام سمرن کر سکتے ہو اتنا کیجئے اور کہیں نہ کہیں سے شروعات کیجئے رہی بات ان وستوں کی یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو بول دیا کیونکہ میں وہ بولتا نہیں جو نہیں ہوتا ہم وہ بولتے ہیں جو اوپر والا دیش کرتا ہے اور وہ وہی نشت کرتا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تو آپ دھیان کیجئے سمرن کیجئے اس پرماتما کے مارک پر چلنے کا پریاش کیجئے مارا جو اگلا پروگرام ہے وہ آپ کو معلوم ہے پرنیما کو ہی ہوتا ہے تو آپ جتنا بھی سمجھنے کا سننے کا کھوزنے کا پریاش کروگے اتنے ہی آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے آپ سب کے اندر ویرازمان میرے عشت میرے گروہ کو میرا بار بار پرنام موسیقی 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 موسیقی